میں من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ناظرین اولئیک الذین حابطت اعمالہم فی الدنیا والآخرة یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے اعمال برباد ہو گئے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وما لہم من ناثرین اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا کن لوگوں کا جنہوں نے اللہ کی آیات سے کفر کیا اور اللہ کے رسولوں کو نبیوں کو قتل اور اللہ کے نبی کے جو ساتھی تھے ان کو بھی قتل کیا ان سے جنگ کی فرمایا کہ ان کے لئے دردناک عذاب ہے اور ان کے اگر کوئی نیکی کے اعمال دنیا میں ہیں بھی تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی برباد کر دیتا ختم کر دیتا تو کوئی حساب نہیں ہوتا یعنی اگر اللہ کے رسول کے مقابلے میں اتر آئیں تو جتنے نیکی کے اعمال ہیں وہ سب کے سب اکارت ہو جاتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ان لوگوں کو آپ نے نہیں دیکھا جنہیں اللہ کی کتاب کا کچھ حصہ عطا فرمایا گیا یہود ہیں نصارہ ہیں توریت جبور انجین ان لوگوں کو ملی کتابیں اللہ نے ان کو عطا فرمائی رسول آئے کتابیں لے کر آئے یہ کتابیں کیوں لے کر آئے لے یحکما بینہم کہ اس کتاب کو حاکم بنا دیں ان کی زندگی کے معاملات اس کتاب کی روشنی میں چلائیں توریت اس لیے آئی کہ ان کی پوری زندگی کے معاملات میں توریت فیصلہ کرے توریت کا قانون چلے زبور اس لیے آئی انجیل اس لیے آئی کہ وہ ان کی زندگی کا قانون بنے ان کی حکومتوں کا دستور بنے ان کی سیاست ان کی معیشت ان کی عدالتی قوانین ان کی سماجی زندگی ساری کی ساری ان کتابوں کی روشنی میں گزرے یہ کتابیں حاکم بنے یہ اللہ کی کتاب کا منصب ہوتا ہے مقصد ہوتا کہ جب اللہ کا ایک حکم آ جائے تو اللہ کی حکم کے سامنے 1935 ایکٹ آف انڈیا نہیں چل سکتا تو اللہ کی کتاب کا ایک حکم موجود ہے تو کسی انسان کا کسی بودھ بجھکڑ کا بنایا ہوا قانون کسی پارلیمنٹ کی بنائی ہوئی کوئی بنائی ہوئی کوئی قانون یا بل وہ نہیں چل سکتا اگر اللہ کی قانون کے مقابلے میں کسی انسان کا یا کسی غیر کا آپ قانون مانیں گے تو اس کو جاہلیت قرار دیا جاتا ہے کیا یہ لوگ جاہلیت کا قانون مانگتے ہیں تو یہاں مقصد بیان کیا گیا کہ دیکھیں ان لوگوں کو آپ نے نہیں دیکھا کہ ان پر ہم نے کتابوں کے کتابیں نازل کی گئی توریت آئی ربور آئی انجیل آئی اور اس لیائی لیحکو ما بینہم تاکہ ان کے درمیان فیصل بنے کوئی چیز جل نہیں ہے بھائی دیکھیں کوئی چیز جل نہیں ہے ذرا دیکھ رہے ہیں جلوی سے چیز دیئے وہ آئی کہ چیز جل نہیں ہوئی ثم يتولى فریق منهم وهم معرضون اور ایک فریق ان میں سے رو گردانی کرتا ہے اور حق سے مو موڑ لیتا ہے کتاب تو آئی تھی اپنے آپ کو نافذ کروانے کے لیے لیکن یہ کتاب سے رو گردانی کرنے لگے ذالکا یہ اس لیے ہوتا ہے اب دیکھئے ایک خاص رویہ کی بات ہو رہی ہے اس پہ جب توجہ فرمائیں ذالکا بِأَنَّهُمْ قَالُوا یہ اس لیے ہوا کہ وہ اس بات کے قائل تھے لَنْ تَمَسَّنَ النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَاتِ کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی سوائے چند دنوں کے لیے وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَعُونَ اور اپنے دین کے بارے میں جو وہ جھوٹ بانتے تھے اسی جھوٹ نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا یہ ایک خاص رویہ ہے عزیزانی گرامی اس پہ جر آپ دھیان دیں وہ یہ ہے کہ ایک طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنا ہاتھ فلان کے ہاتھ میں دے لیا اب وہ جانے اور اللہ جانے میرا معاملہ ختم ہوگی میں فلان جماعت میں آگیا میں فلان گروہ میں آگیا میں فلان بزرگ کا میں ہاشیہ نشین بن گیا اب وہ مجھے ہر حال میں چھوڑا لیں گے میں دوزخ میں ڈال بھی دیا گیا نا اپنے کرتوتوں کی وجہ سے تو آخر وہ آن پہنچیں گے اور چند ہی دنوں میں مجھے چھوڑا لیں گے یہ ایک بے اصول شفاعت کا غرہ بہت سے دماغوں میں ہوتا ہے اور یہ اس کا میں نے مشاہدہ کیا ہے اور یہ عام طور پہ انپڑھ لوگوں میں ہوتا ہے جو کسی پیرسائی کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے ہیں وہ کہتے ہیں ہماری تو جان چھوڑ گئی ہے مجھے خوشی ہے وہ ایک جاہل آدمی نے اتنی خوبصورت بات کی بازوئی انپڑھ لوگ بڑے کام کی باتیں کرتے ہیں یہی اشریع کی بات ہے ایک پیرسائی آئے ہوئے تھے تو ایک ان کے مرید نے آکے بڑی گرم جوشی سے آکے ان کا مسافہ کیا ہاتھ چومے لیکن مرید بہت عرصے کے بعد آیا تھا تو پیرسائی اس کو لوکیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ہے کون تو مرید سمجھ گیا کہ مجھے پہچانا نہیں ہے انہوں نے تو اس نے پوچھا کہ صحیح پچھاتا ہے یہ پہچانا ہے آپ نے پہچانا ہے وہ نے کہا چھڑو فیر جو ایتھے نہیں پچانا آتے اوہ تھے کی پچانا تو یہاں نہیں پہچانا ہے آپ نے تو وہاں کیا پہچانے اب دیکھیں اس کا بت ٹوٹ گیا بت اس کے دماغ میں یہ تھا کہ یہ میرا پیر جو ہے یہ مجھے وہاں پہ چھڑوائے گا میں نے تو چوری کرنی ہے ڈاکے تو ڈالنے ہیں جرم دو کرنے ہیں زندگی مجرم کی ہے اور اس کو ایک سہارا چاہیے کہ مجھے فلان چھڑوائے گا اور وہ ایک رویہ ہے یہ لوگ سہارے ڈھونڈتے ہیں یہ قرآن مجید میں اسی کا ذکر ہے وہ اس بات کے قائل تھے ہم آگے میں پڑھے تو چند دن کے لیے پڑھیں گے اس لیے کہ ہمارا بھی کوئی ہے چھڑوالے گا وغرہم اور دھوکے میں ڈالنے رکھا ان کے اس نظریے نے اس جھوٹ نے جو انہوں نے خود ہی گھر رکھا تھا اللہ کے بارے میں دین کے بارے میں یہ اللہ کا تو ایک طریقہ ہے ایک سنت ہے ایک نظام عدل ہے وہ قائمًا بالقس ہے وہ تو ہر ایک کو پورا پورا عجر دے گا وہ تو یہ کہتا ہے جو ایک ذرے کے ذرے کے برابر میں خیر کرے گا اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا عمل کو بھی اس کے نتیجے کو بھی جو ذرے کے ذرے کے برابر میں برائی کرے گا وہ اپنی برائی کو بھی دیکھ لے گا اور اس کے نتیجے کو بھی دیکھ لے گا کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا کرے کوئی بھرے کوئی کیا انسانی کے لئے کچھ اور ہے سوائے اس کے کہ جو وہ خود محنت کرے خود عمل کرے وہ ہی اس کو ملے گا وَأَنَّسَعْيَهُ سَوْفَيَرَا اور وہ اپنی بھاگ دوڑ اپنی محنت کا سمرہ انقریب اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا جس کتاب میں یہ تعلیم لکھی ہوئی ہو کہ ہر شخص اپنے اپنے عامال کا ذمہ دار ہے اور اس کو اپنے عامال کا پورا پورا بدلہ مل کے رہے گا جَزَاءُنْ وِفَاقَا پورا پورا بدلہ وہاں پہ ایسے گروہ پائے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ ہم تو ہم نے تو اپنا سارا کچھ ادھر کر دیا تو اپنے دامن سے ہم وابستہ ہو گئے ہیں بھائی تم کیا جان ہو جی جس کے دامن سے تم وابستہ ہو گئے ہو وہ تم سے پہلے جہنم میں جا چکے ہوں تو کیا کرو گی پکڑے رہو ان کا دامن اس لئے کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہا جاسے دیکھیں اگر اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سب سے پیاری بیٹی فاطمہ سے کہتے ہیں یا فاطمہ تو اعملی 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 اے فاطمہ تم خود اپنے عمل کرو اپنے عمل کرو اپنے عمل کرو اور اس غرے میں اس دھوکے میں نہ رہنا کہ تم اللہ کے رسول کی بیٹے ہیں دوستو اپنے سامنے اللہ کا اولو العزم رسول حضرت نوح اپنے بیٹے کو ڈوبتا ہوا دیکھ رہا ہے اور بے بس ہو جاتا ہے وہاں یہ پیر شاہی کیا کرے گی اللہ کا اولو العزم رسول اپنے سگے باپ آزر کے بارے میں دعائے استغفار کرتا ہے روک دیا جاتا ہے ابراہیم نمیر اپنے باپ کے بارے میں دعا نہیں کرتا دعا سے ہی روک دیا جاتا ہے یہاں جب باپ بیٹے کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتا بیٹا باپ کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتا تم کن چکروں میں پڑے ہوئے ہو ایک سادہ سادین ہے اسی سادگی کے ساتھ اس کو قبول کرو اس میں ایس پیچ اور الڈی سیری باتیں تم شامل نہ کرو وہ ذاتِ گرانی جو قائمم بالقسط ہے جو عادل ہے اور جس نے پوری کائنات کو ایک عادلانہ نظام پر قائم کیا گیا ہے وہ تم سے پوچھتا ہے اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ کَلْ مُجْرِمِينَ کیا ہم اطاعت گزار لوگوں کو اور مجرم لوگوں کو ایک جیسا قرار دے دیں گے دونوں کا ایک ہی انجام بنا دیں گے دونوں کی ایک ہی منزل ٹھہرا دیں گے مَالَكُمْ تمہیں کیا ہو گیا ہے غَيْفَتَحْكُمُونَ تم کیسے فیصلے کرتے ہو اللہ تعالی ہم سے پوچھتا ہے اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ کَلْ مُجْرِمِينَ ہم اطاعت گزاروں کو مجرموں جیسا بنا دیں گے دونوں کی فرق ہی نہیں کریں گے تو دنیا میں جو لوگ اللہ کے راستے میں بھاگ دوڑ کرتے رہے تکلیفیں اٹھاتے رہے فاقہ پہ فاقہ انہیں آتا رہا اللہ کے راستے میں کیا کیا تکلیفیں نہیں آئیں ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ علماء کے ساتھ ہو تک یہ سب تکلیفیں انہوں نے اٹھائیں خطوصے وہ لوگ ہیں جو جن کی ساری زندگی رات دن کلبوں میں گزرتے ہیں دادے عیش دے رہے ہیں ایک برابر ہو جائیں گے کیا سمجھ رکھا ہے تم نے اللہ کو فرمائے کہ ان کو یہ غرور ہے کہ اگر انہیں سزا ہو بھی گئی تو چند دنوں کیلئے ہوگی اس کے بعد پھر چھڑوا لیا جائے مائے یہ ایک جھوٹ ہے جو انہوں نے خود باندھ رکھا ہے اور اس جھوٹ نے ان کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے